سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ ریحانہ بطول حیدر آباد سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ رمضان المبارک میں ترابی کی نماز ادا کرنا کیا عورتوں کے لئے بھی لازم ہے براہ کرم اس کے متعلق رہنمائی کر دیں بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ترابی کی نماز ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھی ہے کہ سنت مؤکدہ کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑے رکھنا اور اسے اپنی عادت کا بنا لینا یہ عادت انسان کو گناہگار کر دیتی ہے یاد رہے ترابی کی نماز جس طرح مردوں کے لئے ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے اسی طرح سے ہی عورتوں کے لئے بھی ترابی کی نماز کا ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے یعنی کہ مرد بھی ترابی کی نماز پڑھیں گے اور عورتوں کو بھی ترابی کی نماز کا احتمام کرنا چاہیے ہوگا مرد حضرات مسجد میں جا کر باقاعدہ ترابی کی نماز باجماعات ادا کرتے ہیں اگر تو عورتوں کے لئے بھی کوئی ایسا احتمام ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ گھر میں ہی بیس رکعات ترابی کی نماز ادا کریں اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترابی کی نماز میں قرآن کریم کا ختم کرنا یہ لازمی ہے یعنی کہ ترابی کے لئے باقاعدہ جماعات بھی ہو اور اس میں قرآن کریم کا ختم بھی ہو نہ تو اکیلے پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی قرآن کریم کو ختم کیے بغیر ترابی کی نماز ہو سکتی ہے تو یاد رہے ایسا کوئی حکم شریعی بلکل بھی نہیں ہے جماعات کے ساتھ ترابی ادا کرنے کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے اس کا ثواب زیادہ ہے اسی طرح ترابی کی نماز کا پڑھنا یہ الگ سنت ہے اور اس کے اندر قرآن کریم کا ختم کرنا یہ الگ سنت ہے اگر کہیں پر آپ کو جماعت مجسر نہیں ہو پا رہی تو اکیلے بھی ترابی کی بیس لکات آپ مکمل پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ترابی کا ادا کرنا یہ سنت دی موقع ہے یاد رہے بغیر کسی شریعی حضر کے اس نماز کا چھوڑے رکھنا یہ گناہ ہے اسی طرح سے اگر خواتین بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں زیادہ قرآن مجید یاد نہیں ہے تو ہم کیسے ترابی پڑھیں تو یہ یاد رہے اگر کسی کو ایک سورت بھی یاد کیوں نہ ہو مثال کے طور پر سورت اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْهُ بَاللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ صَمَدْ لَمْ يَلِكْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوًا أَحَدْ یہ مکمل سورت آپ کو یاد ہے تو سورت فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں اسی سورت کی تلاوت کریں اور پھر بیس رکعت نماز ترابی اس سے ہی ادا کر لیں کیونکہ ترابی کا ادا کرنا یہ سنت موقع دہ ہے اور اس میں قرآن کریم کا پڑھنا یہ الگ سنت ہے اگر کسی کو قرآن یاد نہیں ہے تو وہ ایک سورت کے ساتھ ہی اپنی ان بیس رکعت کو مکمل کر کے ترابی کی سنت کو ادا کرنے والے بن سکتے ہیں تو عورتیں بھی اگر بغیر کسی شرعی عذر کے نماز ترابی چھوڑیں گی تو گناہگار ہوں بھی بعض خواتین کا یہ گمان ہوتا ہے کہ نماز ترابی صرف مرد حضرات کے لیے ہی ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے یا صرف مرد ہی مسجد میں جا کر ترابی پڑھیں گے ہم نہیں پڑھیں گی تو وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے یا پھر اسی طرح بعض خواتین غفلت کی وجہ سے نماز میں سستی کرتی ہیں تو انہیں اپنی اس عادت کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا پان جانا جائیے لہذا ترابی کی نماز کا پڑھنا مرد و عورت دونوں کے لیے ہی سنت موقع ہے جس طرح مردوں کو نماز ترابی پڑھنا ضروری ہے بلکل ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ترابی کی نماز کا احتمام کرنا لازمی ہے امید ہے بات سمجھا گئی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین